بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خاص عقیدت سے گزارا ہے یہ وہ شب ہے جسے تمام اولیاء نے عبادت الہی میں گزارا ہے اور میرے اور آپ کے پانچوے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس شب کی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں رات کا ایک پہل گزر گیا اور آہستہ آہستہ رات اپنا سفر تے کرتے ہوئے اس سپیدی کی جانب قدم بڑھا رہی ہے جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے تمام اولیاء جس کا انتظار کر رہے ہیں آسمان جس کا انتظار کر رہا ہے زمین جس کی منتظر ہے حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں افضل اللیالی بعد لیلت القدر لیلت القدر کے بعد شب قدر کے بعد سب سے بڑی رات آج کی رات ہے بہت عظیم رات ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں اپنی قسمت کو جگائیے عزیزہ نگرامی اور اس شب کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس شب میں خدا نے اپنے ولی کے نور کا ظہور فرمایا ہے آج کی رات آمد ہے امام اصر علیہ السلام کی آج کی رات ولادت سعادت ہے امام حجت علیہ السلام کی یہ وہ نورِ الٰہی ہے جو ساتھ ہو رہا ہے یہ وہ فرزندِ اولیاء ہے کہ جو اس شب میں پیدا ہو رہا ہے یہ وہ حجتِ الٰہی ہے کہ جس کا نور ظہور کر رہا ہے پس آئیے اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ امام اصر کے ہم قدم ہوتے ہوئے ان کے دادا کی ولایت کے نظام کو دنیا میں نافذ کر سکیں آج کی شب مقدر کو جگانے کی شب ہے آج کی شب لو لگانے کی شب ہے آج کی شب اپنے رب کو راضی کرنے کی شب ہے آج کی شب اپنے آپ کو پانے کی شب ہے جس نے آج اپنے آپ کو پا لیا وہ ساری زندگی کامیاب ہو جائے گا اور جس نے آج اپنے آپ کو کھو دیا در حقیقت وہ ساری زندگی بھی اپنے آپ کو نہیں پا سکے گا یہ وہ پانا ہے کہ جو خداوند عالم کی عبادت کے سائے میں ہے خدا سے لو لگانے کے سائے میں ہے اور آج کی شب اسی حدیث میں جو پانچویں امام سے روایت ہے امام فرما دے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی قسم کھائی ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر آج کوئی سائل ملے دروازے پر آئے تو میں اسے رد نہیں کروں گا اسے خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گا لہذا آج کی شب دعا کی شب ہے آج کی شب متصل ہونے کی شب ہے آج کی شب نأمیدی مایوسی اور کاہلی کو کنار لگانے کی شب ہے توجہ رکھے گا ٹوٹنا نہیں ہے دنیا تمہیں تھوڑے گی دنیا تمہیں جھکائے گی دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی دنیا تمہارا عقیدے کا سعودہ کرنے کی کو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ عقیدے کا سعودہ نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مکتبہ حلویت سے تعلق رکھتے ہیں زمانہ جس چیزی سے گزر رہا ہے حالات جن حالات کا پتہ دے رہے ہیں تمہیں توڑا جائے گا تمہارے خلاف سادشہ کی جائیں گی تمہارے عقیدوں کو خریدہ جائے گا تمہاری وابا سرگیوں کا سعودہ کیا جائے گا لیکن کامیاب وہی ہے جو ولایت احلویت پر ثابت قدم رہے مماتا جو مر جائے علی آل محمد آل محمد کی محبت مر جائے یا مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت پر ثابت قدم مر جائے آل محمد کی رضا کے راہ میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے پس ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور یہ ثابت قدمی کے زمانہ ہے جڑ جانا ہے اس لیے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت کے بعد جو تیسری گواہی میرے داہنے کان میں دی گئی تھی وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَامَ الْمُتْتَقِينَ مجھے ساری زندگی ثابت قدم رہنا ہے سانے پشاور ہو یا ملک کے دوسرے سانے ہاتھ یہ تمہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ در حقیقت تمہیں راہے والاہیے سے جدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یاد رکھنا جشن مناؤ میلاد مناؤ مبارک بات دو اچھے کبڑے پہنو خوشبو لگاؤ ایک دوسرے کو اپنے گھر میں آنے کی تعبت دو اطعام کرو مومنین کو نظر و نیاز کا انتظام کرو لیکن یاد رکھو تم سے تمہارا امام زمانہ اور اس کی یاد چھپنا نہ چاہے گی امام زندہ رہے تمہارے درمیان امام کی یاد زندہ رہے اس لئے کہ روایت میں ہے امام نے فرمایا بہت عجیب روایت ہے ہلا دینے والی روایت ہے امام سے پوچھا امام کب آئیں گے چھٹے امام سے کسی اگر امام سے پوچھا امام نے کہا امام زمانہ اس وقت ظہور کریں گے جب ان کی یاد لوگوں کے درمیان مر جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم میلاد منائیں اور امام کو اور ان کے مقصد کو یاد نہ کریں امام کا مقصد دہنے بڑھا ہے کہ امام نے آکے کرنا کیا ہے امام کا مقصد کیا ہے وہ ولایت کا پرچم وہ پرچم ابباس وہ ولایت احلبات کے تسلزل میں جو ولایت امام زمانہ کے پاس آج کیا ہے لہذا آج امام زمانہ کی شب ہے آج خدا کی شب ہے آج ولایت کی شب ہے آج خدا سے جڑ جانے کی شب ہے اور نہ صرف خدا سے اور امام زمانہ سے بلکہ خدا والوں سے اور علی والوں سے جڑ جانے کی شب ہے دنیا میں جہاں جہاں علی کے نام لیوہ ہیں ان سے اظہار وابستگی کی شب ہے ایسا نہ ہو کہ شب برات کے پٹاخوں کی آوازوں میں سبحان اللہ و جزاک اللہ کی وحوا میں ہم امام زمانہ کو فراموش کر دیں کہ وہ عالم غربت میں بیٹھا ہے وہ عالم تنہائی میں اسے تنہائی سے نکالنے کا وقت آیا ہے جب تک میں اور آپ عزیزان اکرامی مل جل کر اجتماعی صورت میں اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے انفرادی کی بات نہیں کر رہا ہوں اجتماعی بات کر رہا ہوں سوسائیٹی کی بات کر رہا ہوں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ تَوَاسَوْ یعنی مل جل کر ایک سوسائیٹی کی تعمیر کرنی ہے ایک معاشرہ بنانا ہے امام زمانہ کو ویلکم کہنے کے لیے لہذا اپنی اپنی ذمہ داریوں پر عمل پہ رہا ہونا ہوگا آج دنیا میں جہاں جہاں علی والے ہیں ہمیں ان سے اظہار بابا سگی کرنی چاہیے سانے پہ شاور ہو خود گیا ہمیں مومنین سے ملاقات کی جائے وقوع کا دورہ کیا زخمیوں سے ملاقات کی آپ کو سلام پیش کیا ہے آپ کا پیغام محبت وہاں لوگوں تک پہنچایا زخمیوں تک پہنچایا آپ ان کو سلام دیتے ہیں آپ ان کو ایس ایم ایس کرتے ہیں آپ ان کی مظلومیت کی آواز دنیا تک پہنچاتے ہیں ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں وہ آپ کو دعا ہی دے رہے ہیں وہ آپ کی دعاوں کے آج منتظر ہیں اسی طریقے سے آج ہماری محفلی ملاد میں تشیعیوں کے لیے قربانی دینے والے امام زمانہ کے لیے قربانی دینے والے افراد کا ذکر نہیں ہو رہا ایک تالیس افراد کو ان سعودی خمخاروں نے اس محمد بن سلمان نجس جوزو میں نے خواہشات نفسانی کی اطلاع میں اپنے آقا امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ایک تالیس مومنین کے سر کو قلم کر دیا کوئی آواز نہیں اٹھی کوئی احتجاج نہیں حیف ہے کہ تم آزادی کے ساتھ امام زمانہ کا نام دے رہے ہو ان کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اس تیرے سال تیرے سال کے بچے کا کیا جرم تھا ان جوانوں کی صورت دیکھیں ان کی شکلیں دیکھیں ان کی جوانیاں دیکھیں ان کے دل میں تڑپنے والی ولایت ہے اہلِ بیت کی محبت دیکھیں کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان سعودی خوخانوں کے خلاف آباد اٹھائیں ہم کل بھی وہ مانگے دول کہتے تھے شاہ وحد کے ہاتھوں کو کار دو کار دو ہم آج بھی کہیں گے محمد سلمان کے ہاتھوں کو کار دو کار دو اس لئے کہ یہ وہ نجس جرسو میں ہیں یہ وہ یزیدیت کی جدید شکلیں ہیں جو اس دور میں ولایت اہلِ بیت کا راستہ روک رہے ہیں اور جو اس ولایت کا نعرہ لگا رہا ہے جو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے جو امام زمانہ کے لئے تیاری کر رہا ہے پاکستان کی سرزمین ہو عراق کی سرزمین ہو ایران کی سرزمین ہو بہرین ہو یمن ہو کوئی بھی سرزمین ہو یہ در حقیقت علی والوں کے خون سے رنگین ہے کیوں رنگین ہے اس لئے کہ انہوں نے کبھی سودا نہیں کیا یہ کبھی جھکے نہیں یہ کبھی بکے نہیں یہ کبھی ٹوٹے نہیں ایزنگرامی یاد رکھے گا ان اکتالیس شہدہ کا خون ہماری گردنوں پر ہے اگر ان کے لئے آواز احتجاج بولن نہ کریں اگر ہم نے امام الزمانہ کے لئے منقبت پڑھی وحوا کی سبحان اللہ کا ہی یہ ثواب ہے لیکن یاد رکھے گا ان شہدہ کو یاد رکھیں وہ آپ کے ملک کے ہوں آپ کے شہر کے ہوں یا وہ کسی بھی ملک اور ملے سے تعلق رکھتے ہوں اس لئے کہ ہم سرحدوں سے ماورہ ہیں علی کی ولایت سرحدوں میں سماتی نہیں ہے اس لئے کہ علی کی ولایت تو اس وقت سے تھی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے علی تو اس وقت بھی ولی تھا نبی کے ساتھ کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو علی کی ولایت علی کا نعرہ علی کے بیٹے کی حکومت سرحدوں کی محتاج نہیں ہے یہ سرحدوں سے ماورہ ہے یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے یہ جذبات سے متعلق ہے یہ تر حقیقت ہمارے احساسات کو جھجوڑتی ہے لہذا کسی بھی ملک کا کوئی مظلوم ہو ہمیں آواز اٹھانی ہے ان مظلوموں کے لئے آج کی شب دعا کیجئے گا کل کے دن دعا کیجئے گا جہاں ہو سکے سوشل میڈیا پر اس آواز کو اٹھائیے عزیدانی کے درمیان اس لئے کہ وقت بہت تیری کے ساتھ گزر رہا ہے ہمیں تیاری کرنی ہے نو امیدوں کے چھوڑنا ہے یمن کے حالات جس طریق سے کروٹے بدل رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ کس طرح ایک نہتی قوم پابر ہے نہ قوم ان سعودی خوخاروں کے مد مقابل ڈٹ گئی ہے یہ صرف و صرف کربلا کا اعجاز ہے یہ صرف و صرف کربلا کا موجزہ ہے کہ جو لوگ حسین ابن علی کو امام حریت قرار دیتے ہیں جو لوگ حسین ابن علی کو مل جو ماوہ قرار دیتے ہیں جو سید و شہدہ کو اپنا امام اور قائد بناتے ہیں وہ کبھی ظالموں سے سعودہ بازی نہیں کرتے وہ مقمکے نہیں کرتے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں جو اس وقت پولٹیکل سیچویشن ہے رالے ٹپک رہی ہیں بدنیت افراد بلو سے نکل کر اسیملیوں میں جب پہنچے ہیں گڑ جوڑ ہو رہا ہے توڑ جوڑ ہو رہی ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ ابسین کو خریدا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے لیکن سلام ہو علی والوں پر کہ جو نہ کبھی ٹوٹے نہ کبھی بکھے اس لیے کہ انہوں نے علی کے ہاتھ پر بائیت کی ہے رسول کے بعد اس لیے کہ علی کے ہاتھ بائیت کرنے والا کبھی بکھتا نہیں ہے وہ مر جاتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرتا بس عزیز نگرہ میں وقت تقریباً پولا ہوا تین چار منٹ کی زحمت اور اب کی زحمت امام کروں گا اور انشاءاللہ مسئلہ بھائی اسی طریقے سے محفل ملک کہا کے بڑھائیں گے اور آپ آج کی شب جو ہے وہ عامال بجلائیں گے یاد رکھیں اپنے دینی بھائیوں کو اپنی دعا پر مقدم کیجئے گا جو اپنی لیے مانگیں سب سے پہلے اپنے برادر عزیز کے لیے مانگیں کسی سے کوئی قطع تعلق ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے اس کو آج اپنی دعا مقدم کریں جس سے کوئی ناچاقی ہے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے دعا کریں اس مومن کے لیے دعا کریں دلوں کو جوڑنے کی بات کریں امام زمانہ کی آرزو ہے آرزو ہے امام زمانہ کی اگر تمہارے دل جڑے ہوئے ہوتے اگر تم متعد ہوتے اگر تم یکجہ ہوتے یونائٹ ہوتے تو بہت جلد ہمارا ظہور دیکھتے لیکن یہ افترہ یہ انتشار یہ جماعتیں یہ ادارے یہ وابستگیاں یہ رنگ برنگی جھنڈے ہمیں ولایت کے راہ سے الگ نہ کریں آپ کے جماعت ہے آپ کو مبارک آپ قائد ملت ہیں آپ کو مبارک آپ ناصر ملت ہیں آپ کو مبارک آپ فرزند انقلاب ہیں آپ کو مبارک لیکن قوم کے لیے تو ایک پیچ پہ جمع ہوں قوم کے لیے تو ایک آواز اٹھائیں ایک پولے سی بنائیں آج ہمیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر شیعہ جو علین ولی اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ ہماری طاقت کا مظہر ہے وہ ہمارا بھائی ہے ممکن ہے کوئی شادہ سے سالحصہ بڑھتا ہو ٹھیک ہے میرا علمی اختلاف ہے لیکن اس برحب میں لڑوں گا نہیں جھگڑوں گا نہیں گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا اسے ہو سکتا ہے اس تک یہ دین پہنچا ہو یہ روایت پہنچی ہو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے کوئی زنجیر کا ماتم کرتا ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جھگڑنے کی ضرورت نہیں اپنی طاقت کو اپنے ہی درمیان ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جو رکھے گا یہ ہماری طاقت کا مظہر ہے ہمیں ملجل کر متحد ہونا ہے امام کے لئے کہا امام نے کہا اگر تمہارے دل متحد ہوتے یکشا ہوتے یونائٹ ہوتے تو بہت جل تمہارے ظاہور دیکھتے لہذا قائد ملت ہو ناصر ملت ہو یہ تمام علماء جتنی میں تنظیمیں ہیں ہماری ہیں بھی ماتمی انجمنی کی دو تنظیمیں ہیں تنظیم اعضاء اور ایک اور دوسری فیڈریشن ہے ازداری تنظیم ازداری میں کہوں گا آئیے ازداری کہ نہ میں متحد ہو ٹھیک ہے آپ کی جمعہ دا آپ کو مبارک آپ کا عوضہ آپ کا جھنڈا آپ کے منصف آپ کو مبارک لیکن قوم کے لیے تو جمعہ ہوں ایک پیچ پر ایک بولیسی بنائیں اس پر جو سب سے بڑا مسئلہ تکفیری طاقتوں کی جانب سے ہے پتہ ہے آپ کو کیا ہے پتہ ہے آپ کے بچوں کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے پتہ ہے اسلام دشمنی اور اہل بیت دشمنی بغض حیدر میں لوگ کہاں تک چلے گئے ہیں اہل بیت کو ہی نصاب سے نکال دیا گیا ہے وہ علی جو دعوت ازالعشیر سے غدیر تک رسول نے جس کے ترانے پڑے اسی آلی کو تاریخ اسلام سے محب کر دیا یقصہ تعلیم انحساب یہ تکفیری طاقتوں وہ گھناؤنی سادش ہے جس کے تحت اہل بیت کو جدہ کر دیا گیا ہے آپ کا درود ابراہیمی جو اہل سنت کا تھا یا اہل تشیعوں کا تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس میں تبدیلی کر کر اس میں اضافہ کیا گیا ہے ہمیں قطعن یہ قبول نہیں ہے کہ مقدسات سے اس طرح کھیل جائیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ذمہ داری بنتی ہے آپ کو آگاہ کروں کہیں اس وحوہ میں اور سبحان اللہ اور جزاک اللہ میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھول جائیں یہ تحریک چلے گی انشاءاللہ اور ہم سب کا فرض بندہ ہے کہ اس یقصہ تعلیمی نصاب کو مسترد کریں کہ جو اہلِ بیعت کی دشمنی پر مبنی ہے جو علی کے بغض پر مبنی ہے جو چند نام علوم افراد جن کی ولدیت کا پتہ نہیں جن کے باپوں کا سراغ نہیں ملتا وہ علی کے باپ کو کافر کہہ کر علی اور اولاد علی اور اہلِ بیعت علیہ السلام کو تاریخ اسلام سے محف کر کے ایسا تعلیمی یقصہ نصاب ترتیب دے ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے یاد رکھے کہ یہ ذمہ داریاں ہیں ممکن ہے آپ تک بات پہنچی ہو نہیں پہنچی تا آج حجت تمام کر دی اس لیے کہ یہ ولایت جو مجھ تک پہنچی ہے آسانی سے نہیں پہنچی مجھے اگلی نصروں تک پہنچانا ہے پیغامِ محبت پہنچانا ہے علماء جماعتیں اس پہ کام کر رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جسرا ہم امام الزمانہ کی یاد میں آج جمع ہوئے ہیں جسرا آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میں کہتا ہوں ان علماء سے ان اداروں سے جنہوں نے سکوت اخفیار کیا ہوا ہے فورد شیدل میں ڈال دیں گے ہمارے اصاز ہیں مدرسک ان کو ہڑپ کر دیا جائے گا تالے تھوڑو سکوت کے قوم تمہیں سراہے گی قوم تمہارے پیچھے ہے یہ ادارے جماعتی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں اس قتل عام پر کیوں ان کے لب کے تالے نہیں گلتے کیوں یہ اکسا قومین حساب کے مسئلے پر ایک مشتر کا پولیس ہی نہیں بنائی جاتی اجزہ نے کہا ہمیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم خود بھی متحد و علماء کو بھی اتحد کی دورت جہاں سے افتراخ کی انتشار کی خلیج کی دوئیت کی لڑائی کی جدائی کی بات ہو وہ ولایت کا راستہ نہیں ہے ولایت کی آواز نہیں ہے علی کی ولایت ہمیں جمع کرنے والی ہے علاد علی در حقیقت پوری تاریخ میں قدل ہوتی رہی دیواروں میں چنا جاتا رہا لیکن انہوں نے کبھی مکتب حلبیت سے وہ نہیں موڑا عزیزہ نگرمی بس یہ میری ذمہ داری تھی میں نے ادا کی امام زمانہ کے لیے جشن منائیے منغبت پڑیے ہار پہنیے مٹھائی کھائیے لیکن اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غافی مت ہوئیے میں اور آپ جتنی کوتہ ہی کریں گے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے اور اس عمل پیرا ہونے کے لیے اتنا ہی امام کا ظہور تاخیر میں بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی تاخیر ہوتی چلے جائے گی امام زمانہ کے ظہور کے دروازے کی جابی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے ہمارا اجتماعی عمل ہمارا اجتماعی اتحاد ہمارا اجتماعی وحدت ولایت سے جڑ جانا ولایت سے متمسک ہو جانا ولماؤ فقہا کے پیچھے چلنا ولی فقی کی اطاعت کرنا ایزانِ گرامی صرف آخری مثال میں دوں جماعت میں جاتے ہیں مسجد کا مولانا عام انسان ہوتا ہے پیش امام کہتے ہیں اسے معصوم نہیں ہوتا لیکن کہا کہ اس کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا سیکھو یہ اس سے پہلے عامدان و دانستہ رکو اس سوید میں چلے جاؤ گی اسے اٹھا لوں کہ نماز باطل ہے قبلہ بیٹھے میں پوچھ لئے گا آپ اس کے پیچھے چلو یعنی مسجد میں جاؤ تو ایک عام انسان کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا سیکھو تاکہ جب تمہارا امام آئے تو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ تمہیں آ جائے جب مجلس میں آؤ صاحبِ بیاز بیٹھے یہ تمہیں ماتم کرنا سکھائے گا ماتم کب اٹھانا ہے جواب کب دینا ہے صرف ماتم کرنا ہے صرف جواب دینا یہ کون بتائے گا صاحبِ بیاز بتائے گا یعنی مسجد میں جاؤ تو ایک امام کے پیچھے پیش امام کے پیچھے متحد رہو یونٹی سیکھو طریقہ سیکھو سلیقہ سیکھو مجلس میں آؤ تو صاحبِ بیاز تمہیں بتائے گا ماتم کیسے کرنا یعنی حسین کی عزداری بھی ہمیں متحد کرنے والی ہے اور اللہ کی عبادت اور مسجد بھی ہمیں متحد کرنے والی ہے بس ازہین کرامی اپنی اس شماعیت مرزا غف اللہ سب سے بڑی دعا جو آج کی رات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنی ہے اس لیے کہ امام کی خواہش ہے مجھ سے اور آپ سے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بتعجل الفرج قصرت کے ساتھ دعا کرو وَعَجِّلْ فَرَجْهُمْ وَعَجِّلْ فَرَجْهُمْ امام کی آرزو ہے مجھ سے آپ سے آپ سے جو جو آواز سن رہا ہے میری جو میرا مخاطب ہے جو میرے سامنے بیٹا ہے جہاں تک میری آواز داری ہے امام کہہ رہا ہے قصرت سے دعا کرو اس میں تمہاری آسانی ہے اس میں تمہارا فرج ہے اس میں تمہاری گشائش ہے آج کی شب سب سے پہلی دعا اللہم عجل لولیق الفرج اے خدا ہمیں امام کے چہرے پرنور کی زیارت کرا ان کے ظہور کو نزیق فرما اور اس سے پڑھ کر آج طلب آجت کے بقال اس ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا کہ ہم ثابت قدم رہیں ولایت حلویت پر ایمان پر تاکہ اپنے امام زمانہ کے ہاتھ مضبوط کرسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میلاد کو آپ کی اس نشے سبرخواست کو آپ کے اس کلام سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے